آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی مستثنہ کی بحث چل رہی ہے صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مستثنہ جو ہے بعض صورتوں میں وجوباً منصوب ہوگا پہلی صورت یہ کہ مستثنہ اللہ کے بعد آئے اور کلامِ موجب میں ہو تو وجوباً منصوب ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنہ جو ہے وہ مستثنہ منہو پر مقدم ہو تو بھی وہ وجوباً منصوب ہوگا اور اسی طرح اگر مستثنہ منقطع ہو تو بھی اکثر نحویوں کے نزدیک وہ وجوباً منصوب ہوگا اسی طرح خلا اور عدا کے بعد آئے تو وہ اکثر استعمالات کے اندر وجوباً منصوب ہوگا اگرچہ بعض استعمالات میں مجرور بھی آیا ہے اور اسی طرح ماخلہ اور معدہ کے بعد اور لیسا لائکونوں کے بعد بھی مستثنہ جو ہے وہ وجوباً منصوب ہوگا مجوباً اور پھر ان میں سے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ماخلہ اور معدہ کے بارے میں پڑا صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو ماں ہے یہ مستریہ ہے جو صرف فیل پر داخل ہوتا ہے تو ما خلا بمانے خلون کے ہوا اور ما عدا بمانے عدون کے ہوا اور پھر اسی طرح ہم نے ہر ہر جملے کی پوری ترکیب کی تھی اور نیس یہ بھی آپ نے پڑا کہ اس پر جو ہے وہ نصب آئے گا نصب کی دو وجہیں ذکر کین کہ یہ بنابر ذرفیت کے منصوب ہوگا تو اس پر اشکال ہوا کہ یہ تو مستر ہے ماں کی وجہ سے خلا مستر کے معنی میں ہو گیا تو یہ ذرفیت کا معنی اس میں کہاں سے آیا تو صاحبِ جامی نے بتلایا کہ یہاں وقت کا لحظ مضاف محضوف نکال لیں گے یا یہ منصوب ہوگا بنابر حال ہونے کے اور یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ امام اخفش سے ان کے ذریعے جر کی روایت بھی نقل کی گئی ہے انہوں نے جر کو بھی جائز خرار دیا ہے لیکن اس کو صاحبِ کافیہ نے ذکر نہیں فرمایا اور لیسہ اور لائکونو کے بعد بھی مستثنہ منصوب ہوگا اور نصب کی وجہ یہ ہے کہ لیسہ اور لائکونو افعال ناقصہ میں سے ہیں اور یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں تو یہ جو نصب آئے گا یہ ان کی خبر ہونے کی بھی نہ پر آئے گا اور نیز چونکہ یہ استثناء کا باب ہے تو یہاں نحوی حضرات نے لازم قرار دیا ہے کہ لیسہ اور لائکونو کا عسام ہمیشہ ان کے اندر ضمیر ہی ہوگی اس کو اس میں ظاہر کی صورت میں نہیں لائیں گے اس میں ظاہر کی صورت میں نہیں لائیں گے تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ مشابہت ہو جائے اللہ کے ساتھ جو کہ بابِ استثناء کے اندر اصل ہے اور نیز ان کے اندر سیغوں کے اندر بھی کوئی تصرف نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے نائب ہیں اور اللہ میں جیسے تصرف نہیں ہوتا اسی طرح ان میں بھی تصرف نہیں کیا جائے گا اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو افعال ہیں یہ ہمیشہ مستثناء متصل غیر مفرخ کے لئے استعمال ہوں گے وجہ یہ کہ ان کے اندر ضمیر ہے جو مقبل کی طرف یعنی مستثناء منہو کی طرف لوٹتی ہے اگرچہ تعویلن ضمیر لوٹتی ہے لیکن بہرحال لوٹتی تو مستثناء منہو کو ہے تو ماقبل میں مستثناء منہو کو مذکور ہونا چاہیے مذکور ہونا چاہیے اور پھر ماں بعد کو اس سے نکالا جائے گا تو مستثناء متصل بھی ہونا چاہیے اور نیز ماقبل میں مستثناء منہو ذکر بھی ہونا چاہیے تاکہ ضمیر کا مرجع مذکور ہو بھی بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر آگے دیکھئے آج کا سبق کہتے ہیں اب پہلے متن متن دیکھ لیجئے اور مستثناء کے اندر نصب بھی جائز ہے اور بدل پسندیدہ ہے اب وہ مقام بیان کرنے لگے ہیں جہاں نصب کا پڑھنا جائز ہے واجب نہیں پہلے چھے جگہیں تھیں وہاں پر نصب کا پڑھنا واجب تھا اب وہ مقام ہے جہاں نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل کا پڑھنا پسندیدہ ہے وہ جو میں نے آپ کو نقشہ بنوایا تھا اس نقشے میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب کلام کونسا ہو جبکہ جب مستثناء متصل ہو اور کلام غیر موجب ہو اور مستثناء مستثناء منہو پر مقدم نہ ہو اور مستثناء منہو پھر مذکور ہو تو وہاں مستثناء کو بدل بنانا بھی جائز اور اس پر نصب پڑھنا بھی جائز ہے تو وہی چیزیں ہم یہاں بھی ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِيهِ النَّسْوَ وَيُخْتَارُ الْبَدَلُ اور مستثناء میں نصب جائز ہے اور بدل مختار ہے پسندیدہ ہے فِي مَا بَعْدَ إِلَّا جب وہ مستثناء کہاں پر ہو اللہ کے بعد ہو دیکھو وہ نقشہ میں بھی اللہ کے بعد تھا اور آگے ہے فِي قَلَامِن غَيْرِ مُجَبِن اور کس کے اندر ہو کلامیں غیرِ مُجَب کے اندر ہو اور آگے ہے وَذُكِرَ الْمُسْتَصْنَا مِنْهُ اور مستثناء منہو ذکر ہو بھئی تو وہ ساری قیودات آگئیں اللہ کے بعد ہو کلامِ غیرِ مُجَب میں ہو اور مستثناء منہو مذکور ہو بھئی جی دیکھئے پھر ذرا مطن مطن کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ وَيُخْتَارُ الْبَدَلُ اور مستثناء میں نصب جائز ہے اور بدل پسندیدہ ہے فِي مَا بَعْدَ إِلَّا جب مستثناء اللہ کے بعد آئے فِي قَلَامِن غَيْرِ مُجَبِن کلامِ غیرِ مُجَب میں وَذُكِرَ الْمُسْتَصْنَا مِنْهُ اور اس حال میں کہ مستثناء منہو کو ذکر کیا گیا ہو یعنی وہ مذکور ہو محذوفنہو بئی اب اس کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِيهِ اَيْفِلْ مُسْتَصْنَا کیا بتلانا چاہتے ہیں جہاں شاوش مطن میں تو تھا فِي ہی آگے صاحبِ جامی فرما رہے ہیں فِي الْمُسْتَصْنَا یہ ضمیر کا مرجے بتلا رہے ہیں کہ ہاں ضمیر مستثناء کو راجے ہے اور جائز ہے مستثناء میں النصب بھی جائز ہے عَلَ الْاِسْتَصْنَائِ وجہ ذکر کر رہے ہیں نصب کیوں جائز ہے بنابر استثناء کے وَيُخْتَارُ الْبَدَلُ عَنِ الْمُسْتَصْنَا مِنْهُ اور بدل پسندیدہ ہے کس سے بدل عَنِ الْمُسْتَصْنَا مِنْهُ مُسْتَصْنَا مِنْهُ سے بدل بنے گا جو اعراب مستثنہ مِنْهُ پر ہوگا وہی اعراب مستثنہ پر بھی آئے گا جب اس کو آپ بدل بنائیں گے فِي مَا بَعْدَ إِلَّا کس کے بعد اللہ کے بعد دیکھو مطن میں آیا فِي مَا بَعْدَ إِلَّا فِي مَا بَعْدَ إِلَّا دیکھو ترکیب کیسے ہوگی فِي جارہ ہے مَا مُوسُولہ ہے اس مَا سے کیا مراد ہے صاحبِ جامی بتائیں گے مَا سے مراد ہے محل فِي مَا اس محل میں اس جگہ میں اور بَعْدَ إِلَّا یہ صلح ہے مَا مُوسُولہ کا مَا مُوسُولہ کا اور مَا مُوسُولہ کا صلح کیا چاہیے جملہ چاہیے تو یہ بَعْدَ إِلَّا یہ بَعْد یہ ظرف ہے یہ بَعْدَ منصوب لفظاً مُزاف اور اِلَّا مَجْرُور مَحَلًا مُزافون اِلَے تو یہ بَعْدَ منصوب ہے اور نصب خود بخود آتا ہے یا اس کے لئے عامل چاہیے عامل چاہیے جیسے جار مجرور کے لئے ہمیشہ متعلق چاہیے اسی طرح ظرف کے لئے بھی ہمیشہ کوئی عامل چاہیے جو اس کو نصب دے تو وہ تو یہاں پر موجود نہیں تو پھر یہاں ہم سبتہ یا ثابتن نکال لیں گے توجہ ہے تو سبتہ مسئلہ نکال لیا سبتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر فائل جو کس کو راجے مَا مُوسُولہ کو کیونکہ یہ سلح بنے گا اور سلح کا ربط چاہیے موصول سے تو سبتہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر فائل جو مَا مُوسُولہ کو راجے اور بَعْدَ اِلَّا یہ مَفْول فی بن جائے گا سبتہ کے لئے سبتہ فیل اپنے فائل اور مفْول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ سلح ہوا مَا مُوسُولہ کے لئے موصول سلح مل کر مجرور ہوا فی جار کے لئے اور جار مجرور مل کر یہ صاحب جامی آپ کو بتائیں گے کہ اس سے حال ہے وہ جو پیچھے آیا تھا یہ جو ہا زمیر ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے یہ جو زمیر مجرور ہے اور یاد رکھو آپ کو صاحب کافیہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ حال وہ ہے جو فائل یا مفْول بھی کی حالت بیان کرے کس کی حالت بیان کرے فائل یا مفْول بھی کی حالت بیان کرے اور نحوی حضرات فرماتے کہ حال مطلقا کسی چیز کی حالت بیان کرنے کیلئے آتا ہے لیکن صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں کہ حال مطلق کسی چیز کی حالت نہیں بیان کرتا بلکہ فائل یا مفْول بھی کی حالت بیان کرے گا یعنی ذو الحال کو فائل یا مفْول بھی ہونا چاہیے تو اس کی وجہ سے بہت سی جگہ اوپر پھر تعویل کرنا پڑتی ہے تو یہاں پر یہ فی ما بعد الا حال ہے کس سے یجوز فیہی یہ جو زمیر مجرور ہے فیہی کے آخر میں تو سوال پیدا ہوا کہ یہ تو مجرور ہے اور حال تو کس سے آتا ہے فائل یا مفْول بھی سے تو کیا جواب آپ دیں گے جواب آپ پڑھ چکے ہیں جے بھئی کہ یہ مجرور جو ہوتا ہے وہ بھی دراصل مفْول بھی ہی ہوتا ہے البتہ مفْول بھی ہی غیر سریح ہے بھئی تو یہ مفْول بھی ہی غیر سریح ہے اور اس سے آگے حال آیا یہ کتاب پر کہتے ہیں فی ما بعد اللہ حال من الزمیر المجروری یہ حال ہے زمیر مجرور سے اے حالک اپورا وہ فی ما بعد اللہ ما کی جگہ محل لے آئیں گے اور پورا کلام کھولیں گے حال بناتے ہوئے دیکھو اے حالکون المستثنى واقعا فی محل یکون متأخرا عن اللہ دیکھو فی ما بعد اللہ اس کے لئے متعلق چاہیے کیونکہ فی ما جار مجرور ہے تو یہاں کیا نکالیں گے ثابتا کیا نکالیں گے ثابتا یا ثبتا نکالیں گے اگر ثابتا نکالیں گے تو منصوب نکالیں گے صاحب جامی ثابتا کے بجائے واقعا نکالیں گے ایک ہی بات ہے چاہے ثابتا نکالیں چاہے واقعا نکالیں اس حال میں کہ واقعا فی ما بعد اللہ کہ وہ مستثنى واقع ہو ایسی جگہ میں جو اللہ کے بعد ہو بھئی اچھا ایک اور بات رہ گئی فی ما بعد اللہ یہ بعد اللہ کو مفہول فی بنایا تھا کس کے لئے سبتہ کے لئے اور یہاں پر سبتہ ہی نکالیں گے ثابتن نہیں نکال سکتے اس لئے کیونکہ یہ موصول کا صلح ہے اور صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اگر ہم ثابتن نکالیں گے پھر تو مفرد ہو جائے گا لہذا یہاں کیا نکالیں گے ثابتہ اور فی ما بعد اللہ اس سے پہلے آپ چاہے ثابتہ نکالیں تو صاحب جامی ثابتن یعنی واقعن نکالیں گے دیکھو اے حال کون المستثنہ واقعن کس سے حال ہے یجوزو فیہی کے حاض امیر سے اور وہ حاض امیر کس کو راجے ہے مستثنہ کو یعنی وہ مستثنہ اس حال میں ہو کہ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے یہی بیان کریں اے حال کون المستثنہ واقعن اس حال میں کہ وہ مستثنہ واقع ہو فی محلن مطن میں کیا تھا فی ما صاحب جامی کیا فرما رہے ہیں فی محلن ما کی جگہ محل لے آئے اس حال میں کہ مستثنہ جو ہے وہ واقع ہو فی محلن ایسے محل میں دیکھو محل نکرا ہے اور یقون اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور نکرا کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور محصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لائیں گے ترجمے میں تو کہتے ہیں اے حال کون المستثنہ واقعن اس حال میں کہ وہ مستثنہ واقع ہو فی محلن ایسے محل میں یقون متاخرن عن اللہ کہ وہ اللہ سے متاخر ہو مطن میں اے تھا فی ما بعد اللہ کس کے بعد ہو اللہ کے بعد ہو کیا مانا اللہ کے بعد ہو یعنی اس سے متاخر ہو اس کے بعد آئے بھئی یہ تو کہتے ہیں فی محلن ایسے محل میں یقون متاخرن عن اللہ کے وہ اللہ سے متاخر ہو بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ قید کیوں لگائے فیما بعد اللہ کہ وہ مستثنہ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد کہتے ہیں اور عدوات استثنہ کو نکالنے کے لئے اور عدوات یعنی اور جو عدوات استثنہ ذکر ہیں باقی جو عدوات استثنہ ذکر تھے خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو وغیرہ تو ان کو نکالنے کے لئے اس لئے کیونکہ ان کے بعد تو مستثنہ وجوباً منصوب ہوتا ہے ان کے بعد تو وجوباً اور یہاں تو نصد جائز ہے واجب نہیں تو اس لئے ما بعد اللہ کی قید لگائی تو کہتے ہیں احترازن عمّا اذا کانا بعد السائری عدوات الاستثنائی یہ احتراز ہے اس مستثنہ سے جبکہ وہ باقی عدوات استثناء کے بعد آئے سائر کا مانا ہے باقی عدوات جمع ہے عداد کی عداد کہتے ہیں آلہ آلہ یعنی یہ جتنے کلمات استثناء کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ سب عدوات استثناء ہیں یعنی استثناء کے آلے ہیں ان کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے استثناء کا کام ان سے لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں احتراز ہے عمّا اس مستثناء سے اذا کانا بعد السائری عدوات الاستثنائی جبکہ واقع ہو باقی عدوات استثناء کے بعد مثل عداد وخلاء وغیرہما جیسے کہ عداد خلاء اور ان کے علاوہ ہیں فی کلام غیر موجبین اور کس میں ہو کلام غیر موجب میں ہو کہتے ہیں احترازن عمّا اذا وقع فی کلام موجبین یہ احتراز ہے عمّا مستثناء سے اذا وقع فی کلام موجبین جب وہ واقع ہو کلام موجب میں کلام موجب میں عمّا یہ ما اس ما سے مراد ہے مستثناء ما موصولہ ہے نا نا موصولہ ہے اور اس کے مدلولات ہوتے ہیں یہ کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں تو یہاں پیچھے بھی آیا عمّا وہاں بھی ما سے مراد مستثناء یہاں بھی عمّا ما سے مراد مستثناء تو یہ احترازن عمّا یہ احتراز ہے مستثناء سے اذا وقع فی کلام موجبین جب وہ کس میں واقع ہو کلام موجب میں بھئی کیوں اس سے کیوں احتراز کیا جب مستثناء کس میں آئے اللہ کے بعد آئے اور کلام موجب میں ہو اس سے احتراز کیا وجہ یہ کہ وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں وہ وجوباً منصوب ہوتا ہے تو اس لئے یہاں غیر موجب کی قید لگا دی کہ کس کو نکالنے کے لئے جو کلام موجب میں واقع ہو بھئی تو کہتے ہیں یہ احتراز ہے مستثناء سے اذا وقع فی کلام موجبین جب وہ کلام موجب میں واقع ہو فَإِنَّهُ مَنصُوبُنْ وُجُوبَنْ كَمَا مَرَّا اس لئے کیونکہ وہ موجوباً منصوب ہوتا ہے جیسے کہ بات گزر گئی وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ دیکھو مطن میں آئے تھا وَالْزُكِرَ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ صاحبِ جامی فرما رہے ہیں وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ حَال کا لفظ لے آئے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی حال واقع ہو رہا ہے اسی ضمیر سے بھئی اسی ضمیر جوزو فیہی کہ ہاں زمیر سے یہ بھی حال ہے اور نیز وَالْزُكِرَ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ یہ زکیرہ تو فیل ماضی ہے اور یہ حال بن رہا ہے اور جب ماضی حال بنے تو پھر اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے اور وہ قد لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراً بھی تو یہاں لفظوں میں تو قد نہیں تھا تو صاحبِ جامی نے اس کو نکال کر بتلا دیئے کہ تقدیراً یہاں بھی قد موجود ہے تو کیا فرمایا وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ اس حال میں کہ تحقیق مستثنہ مِنْهُ کو ذکر کیا گیا ہو یعنی وہ مذکور ہونا چاہیے محذوف نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں احترازُنْ عَمَّا یہ احتراز ہے مستثنہ سے اِذَا لَمْ يُذْكَرِ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ جبکہ مستثنہ مِنْهُ مذکور نہ ہو بھئی جب مستثنہ مِنْهُ مذکور نہ ہو وہ نقشہ ذہن میں ہے بھئی استثنہ کیلئے اللہ ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھو منقطع ہے یا متصل منقطع ہو تو منصوب ہوگا اگر متصل ہو پھر دیکھو کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر موجب ہو تو بھی منصوب اگر غیر موجب ہو پھر دیکھو کہ مستثنہ کہیں مستثنہ منہو پر مقدم تو نہیں اگر مقدم ہو تب بھی منصوب ہوگا اگر غیر مقدم ہو تو پھر دیکھو مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثنہ منہو مذکور ہو تو نصب بھی جائز اور بدل بھی جائز اور بدل مختار ہے اور اگر مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو پھر تو پھر مستثنہ منہو کا اعراب على حسب العوامل ہوگا تو اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ وزوکر المستثنہ منہو کی یہ قید کیوں لگائی تاکہ وہ مستثنہ نکل جائے جس کا مستثنہ منہو مذکور نہ ہو اس لئے کیونکہ اگر مستثنہ منہو مذکور نہیں ہوگا تو پھر مستثنہ کے اندر یہ بدل اور نصب جائز نہیں ہوگا بلکہ وہ على حسب العوامل ہوگا بھئی تو کہتے ہیں احتراز ان عم اذا لم يذکر المستثنہ منہو یہ احتراز ہے مستثنہ سے جب مستثنہ منہو مذکور نہ ہو فإنہو حینئذن یعرب علا حسب العوامل اس لئے کیونکہ اس وقت مستثنہ کو اعراب دیا جائے گا عوامل کے مطابق جس طرح کا عامل ہوگا اسی طرح کا اعراب آئے گا یہاں بعض نسخوں میں کچھ فرق آیا تھا وہ بھی اب ذکر کرنے لگے ہیں بھئی پیچھے آیا وَذُكِرَ الْمُسْتَثْنَ مِنْهُ وَذُكِرَ الْمُسْتَثْنَ ذُكِرَا سے پہلے وَو آیا تھا تو صاحب جامی نے اس کو حال بنایا کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حال کا ربط چاہیے ذلحال کے ساتھ اور ربط دینے کے لئے دو چیزیں ہیں حال کو ذلحال سے ربط دینے کے لئے کبھی ربط صرف کس سے دیں گے وَو کے ذریعے وَو حالیہ حال کے لئے لاتے ہیں وَو کو اور کبھی غائب کی ضمیر ہوگی جو ذلحال کی طرف لوٹ رہی ہوگی اور کبھی دونوں استعمال ہوں گے ضمیر بھی ہوگی اور وَو بھی ہوگا تو یہاں پر آیا وَذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ یہاں وَو ذکر ہے تو اس لئے انہوں نے اس کو کیا بنایا حال بنایا اور کہتے ہیں بعض نسخوں میں یہ وَو موجود نہیں فِي قَلَامٍ غَيْرِ مُجَبٍ ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ وَو کے بغیر ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ ہے تو اس صورت میں پھر کہتے ہیں یہ کلام غیر موجب کی صفت بنے گا یہ کس کی صفت بنے گا قَلَامٍ غَيْرِ مُجَبٍ فِي جَرَا قَلَامٍ مُوصُوف اور غیر مُجَبٍ مُزاف مُزافِلہِ مِلْکَر یہ کلام کے صفت اور پھر موصوف صفت مل کر پھر یہ موصوف بن گئے ایسا قَلَامِ غَيْرِ مُجَب ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ جس کے ساتھ مُسْتَسْنَ مِنْهُ ذِكَرْ ہو تو یہ بھی ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ صفت بن گئی توجہ ہے قَلَامٍ کیا تھا؟ نَقِرَ نَقِرَ کے بعد غیرِ مُجَبٍ دوسرا نَقِرَ آیا تو اس کے لئے کیا بن گیا؟ صفت موصوف صفت مل کر ابھی بھی یہ نَقِرَ ہی ہیں پھر نَقِرَ کے بعد ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ آیا تو یہ اس سارے مجموعے کے لئے صفت بن جائے گا اور موصوف صفت سے پہلے کیا لے کر آتے ہیں؟ ایسا یا ایسی تو یوں کہیں گے فِي قَلَامٍ غَيْرِ مُجَبٍ ایسے قَلَامِ غَيْرِ مُجَبٍ میں کہ ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ کہ ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ ذِكَرْ کیا گیا ہو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِي بَعْذِ النُسْخِ اور کافیہ کے بعض نسخوں میں ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ بِغَيْرِ وَاوِن ذُكِرَ الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ جو ہے بغیر وَاو کے ہے بنابراہ اس کے کہ یہ صفت ہے کلامِ غَيْرِ مُجَبٍ کے لئے دیکھو سارے کو جوڑ کر بتلا دیا یعنی ایسا کلامِ غَيْرِ مُجَبٍ کہ جس کے اندر مُسْتَسْنَ مِنْهُ مَذْكُورُ ہو وَلَمْ يَشْتَرِتْ أَلَّا يَكُونَ مُنْقَتِعًا وَلَا مُقَدَّمًا یہاں شارحین بعض اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اعتراض یہ کہ انہوں نے کیا کہا نصب اور بدل پڑھنا کہا جائز ہے جب مُسْتَسْنَ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے کلام کونسا ہو غیرِ مُجَب ہو اور نیز مُسْتَسْنَ مِنْهُ مَذْكُورُ ہو توجہ ہے یہ جو ابھی مطن میں تین قیدیں آئیں پھر دوہراؤ ان قیدوں کو پہلی قید کیا کہ مُسْتَسْنَ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد دوسری قید کلام غیرِ مُجَب ہو اور تیسری قید کہ مُسْتَسْنَ مِنْهُ مَذْكُورُ ہو بعض شارحین نے کہا یہاں دو اور قیدیں بھی ہونی چاہیے ایک یہ کہ مُسْتَسْنَ مُقَدَّم نَهُ مُسْتَسْنَ مِنْهُ پَار یہ بھی قید ہونی چاہیے اور نیز دوسری یہ بھی قید ہونی چاہیے کہ مُسْتَسْنَ مُنْقَتِع نَهُ تو وہ دو قیدیں بھی ذکر کرنی چاہیے تھیں صاحبِ جامعہ اب اسے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی صاحبِ کافیہ کی عبارت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ ابھی ماں قبل میں وہ ذکر کر چکے کہ مُسْتَسْنَ مُقَدَّم ہو تب بھی وجوباً منصوب ہوگا اور مُنْقَتِع ہو تو بھی اکثر نحیوں کے نزدیک وجوبان منصوب ہوگا تو جب ایک دفعہ ماں قبل میں ذکر کر چکے ہیں تو اس کو بار بار ذکر کرنے کی حاجت نہیں وہ پڑھنے والے کو خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ اس کے اندر شامل نہیں کیونکہ وہاں تو وجوباً نصب آئے گا بھئی دیکھئے کہتے ہیں وَلَمْ يَشْتَرِت اور صاحبِ کافیہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ لَا يَكُونَ مُنْقَتِعًا وَلَا مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ کہ وہ مُسْتَسْنَ مُنْقَتِع بھی نہ ہو اور مُسْتَسْنَ مِنْهُ پر مُقَدَّم بھی نہ ہو لِأَنَّ حُکْمَهُ مَا قَدْ عُلِمَ فِي مَا سَبَقَ اس لیے کیونکہ ان دونوں کا حکم تو مَا قَبَل میں معلوم ہو چکا ہے یعنی مُسْتَسْنَ مُنْقَتِع کَ بھی اور مُسْتَسْنَ مُقَدَّم کَ بھی مَا قَبَل سے معلوم ہو چکا ہے فَكْتَفَا بِذَالِكَ تو اسی پر صاحبِ کافیہ نے اکتفا کر لیا آگے دیکھئے مطن نَحْو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَإِلَّا قَلِيلًا صرف مطن مطن دیکھئے نَحْو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَإِلَّا قَلِيلًا یہ مثال ذکر کر رہے ہیں جس میں بدل بنانا بھی جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز تو دیکھو إِلَّا قَلِيلٌ یہ قَلِيلٌ یہ مرفوع ہے بدل ہے کس سے بدل ہے نظر ہے عبارت پر مَا فَعَلُوهُ فَعَلُو فِعِل اور یہ وَوْزَمِيرٌ مَرْفُوع مَحَلًا یہ فاعل ہے اور ہا زمیر منصوب محلن مفول بھی ہے تو یہ وَوْزَمِيرٌ مَرْفُوع مَحَلًا یہ فاعل ہے اور یہی مبدل منہو ہے تو اسی سے آگے قلیل ان کو بدل بنا لیا اور بدل پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو تو اور مبدل منہو تو وَوْزَمِيرٌ فَاعِل ہے وہ مرفوع ہے تو بدل بھی اس لیے مرفوع ہے اور آگے آیا وَإِلَّا قَلِيلًا اور اگر اس قلیلن بھی پڑھا جائے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس صورت میں پھر نصب ہوگا بنابار استثناء کے تُمَّا فَاعَلُوهُ نہ کرتے اس کو وہ لوگ اِلَّا قَلِيلٌ مَگَرْ تھوڑے سے یا وَإِلَّا قَلِيلًا مَگَرْ تھوڑے سے بھئی ماں قبل کی امتوں پر بعض بڑے سخت حکم اللہ کی طرف سے آئے تھے حتیٰ کہ گناہ کی وجہ سے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو پھر تمہارے گناہ ماف ہوں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس امت کو صرف حضور علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا گیا کوئی ایسا سخت حکم نہیں دیا اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کی طرح کوئی سخت حکم ان کو دیتے تو پھر تھوڑے سے ہی لوگ ہوتے جو حضور کی پیروی کرتے بھئی تو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ نہ کرتے ان میں سے مگر تھوڑے سے ترکیب سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں نَحْو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ بِالْرَفْعِ رفع کے ساتھ عَلَى الْبَدَلِيَّتِ بِنَابَر بدل ہونے کے وَإِلَّا قَلِيلًا بِالنَّصْبِ نَصْب کے ساتھ عَلَى الْاستِثْنَائِ بِنَابَر استِثْنَا کے وَنَحْو مَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إِلَّا زَيْدٍ یہ دوسری مثال آگئے مَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إِلَّا زَيْدٍ جی وہ شرطیں دیکھئے یہاں پر مستثنہ کس کے بعد ہے إِلَّا کے بعد ہے کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے غیر موجب ہے مَا مَرَرْتُ حرفِ نَفِي ہے بھئی اور نیز مستثنہ منہو بھی مذکور ہے بِأَحَدٍ یہ آحد کیا ہے مستثنہ منہو بھئی اور تو لہذا اس سے آگے زید کو بدل بنانا بھی جائز ہے تو احد مجرور ہے تو زید بدل بھی مجرور اور آپ چاہیں تو اس کو إِلَّا زَيْدًا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اوپر والے مثال میں بھی اسی طرح ہے دیکھئے إِلَّا قَلِيلٌ یہ قلیل کس کے بعد ہے إِلَّا کے بعد ہے اور نیز کلام کیا ہے غیر موجب ہے مَا فَعَلُوهُ حرفِ نَفِي موجود ہے اور نیز مستثنہ منہو بھی مذکور ہے یہ جو فعلو کے اندر وہ ضمیر فائل کی یہ ہے مستثنہ منہو تو کہتے ہیں وَنَحْوُ مَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إِلَّا زَيْدٍ میں نہیں گزرا کسی ایک کے پاس سے سوائے زید کے یعنی میں صرف زید کے پاس سے گزرا بِالجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّتِ یہ جر کے ساتھ ہے بنابر بدل ہونے کی وجہ سے وَإِلَّا زَيْدًا یہ إِلَّا زَيْدًا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بِالنصبِ عَلَى الْاستِثنائی نصب کے ساتھ بنابر استثناء کے وَمَا رَأَيْتُ عَحَدًا إِلَّا زَيْدًا وَمَا رَأَيْتُ عَحَدًا میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا إِلَّا زَيْدًا سوائے زید کے اب اس کے اندر دیکھو مستثنہ کس کے بعد ہے إِلَّا کے بعد ہے اور کلام کونسا ہے غیر موجب ہے مَا رَأَيْتُ حرفِ نَفِ موجود ہے اور مستثنہ منہو احَدًا مذکور ہے تو اب اس صورت میں اگر آپ زیدن کو احَدًا سے بدل بنائیں تو بھی منصوب تو معلوم ہوا بدل ہونے کی وجہ سے بھی اس پر نصب آ سکتا ہے اور استثناء کی بنا پر بھی نصب آ سکتا ہے تو اگر آپ بدل ہونے کی وجہ سے نصب لائیں تو یہ مختار ہے اور اگر استثناء کی وجہ سے نصب لائیں تو یہ غیر مختار صورت بن جائے گی تو فرق اب یہاں بہرحال بظاہر کوئی فرق نہیں آئے گا دونوں صورتوں میں اللہ زیدن ہی رہے گا تو کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا اللہ زیدن بنصب نصب کے ساتھ امَّا بِطَرِقِ الْبَدَلِيَّتِ یا تو یہ بدل کے طریقے پر ہوگا وَهُوَ الْمُختَار اور وہ پسندیدہ ہے اور بِطَرِقِ الْاستثناء یا استثناء کے طریقے پر ہوگا وَهُوَ جَائِزٌ غیر مُختَارٍ اور یہ جائز تو ہے لیکن مختار نہیں ہے وَإِنَّ مَخْتَارُ الْبَدَلَ فِي هَذِهِ الصُّورِ لِأَنَّ النَّسْبَ عَلَى الْاستثناءِ اِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ التشبیحِ بِالْمَفْعُولِ سوال بھئی بدل مختار کیوں ہے ایک ہے نصب استثناء کی وجہ سے اور ایک ہے بدل اور انہوں نے کیا کہا بدل مختار ہے تو اس کی وجہ بتائیں گے کہ بھئی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نصب پڑھیں گے تو یہ نصب استثناء کی وجہ سے ہے اور استثناء کی وجہ سے نصب کیوں آتا ہے کیونکہ اس کی مشابہت آگئی مفعول بھی ہی کے ساتھ کس کے ساتھ مفعول بھی ہی کے ساتھ اس کی مشابہت آگئی جو وہ جہاں مستثناء کی بحث شروع ہوئی تھی تو شروع کے اسباق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ زیدن القوم کے اندر داخل تھا یا داخل نہیں تھا اگر داخل نہیں تھا پھر تو جمہور نحویوں کے قول کے مخالفت ہو گئے وہ تو کہتے ہیں مستثناء متصل مخرج ہوتا ہے مخرج تو تب ہی ہو سکتا ہے پہلے داخل ہو پھر اس کا کیا کیا جائے اخراج کیا جائے تو معلوم ہوا غیر مخرج تو نہیں ہے بلکہ مخرج ہے اور اگر مخرج مانتے ہیں تو پھر دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے جَعَنِ الْقَوْمُ اس میں زید داخل ہے تو معلوم ہوا زید آیا ہے اور پھر آگے کہا اِلَّا زَيْدًا اس سے کیا پتا چلا کہ زید نہیں آیا تو ماقبل کلام کے ابتدائی حصے سے پتا چل رہا ہے زید آیا ہے اور آخری حصے سے پتا چلا کہ زید نہیں آیا یہ تو آپ کے کلام میں تناقض آ گیا دو چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے یا زید آیا ہوگا آیا نہیں آیا ہوگا لیکن یہاں تو دونوں چیزیں آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں نے بتلایا تھا کہ یہ خرابی اس لئے لازم آئی کہ آپ نے جَعَا کی نسبت الْقَوْمُ کی طرف کر دی الْقَوْمُ کی طرف جَعَا کی نسبت نہ کریں پورے الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا اس پورے مجموعے کی طرف جَعَا کی نسبت کریں توجہ ہے الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا اس پورے مجموعے کی طرف جاء کی نسبت ہو رہی ہے یعنی یہ پورا مجموعہ مسندلہ ہے اور جب پورے مجموعہ کی طرف فیل کی نسبت کی جائے تو اس کے اندر پہلے جوز پر وہی اعراب آتا ہے جس کا فیل تقاضہ کر رہا ہو مثلا میں نے کہا جاء نی غلام زیدن اب یہ دیکھو جاء کی نسبت ہو رہی ہے غلام زیدن پورے مجموعہ کی طرف تو اس میں سے جو پہلا جوز ہے غلام اس پر رفع آئے گا اور دوسرا جوز اگر وہ مضافلے ہے تو مجرور ہوگا توجہ ہے جاء نی غلام زیدن یہ جاء کی نسبت صرف غلام کی طرف ہے یا غلام زیدن پورے مجموعہ کی طرف ہے پورے مجموعہ کی طرف ہے تو اس میں سے پہلا جوز جو ہے غلام اس پر رفع آیا کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے تو جس چیز کا فیل تقاضہ کر رہا ہوگا پہلے جوز پر وہی اعراب آئے گا اور اگر زربتو ہوتا تو زربتو غلام زیدن اب یہاں غلام پر زربتو فیل نسب کا تقاضہ کر رہا ہے تو پہلے جوز پر نسب آیا اور دوسرا جوز مجرور ہے مضافلے ہونے کی وجہ سے اور بعض اوقات دوسرا جوز ما قبل کے تابع ہوگا مثلا میں کہتا ہوں جاء نی رجل عالم میرے پاس عالم آدمی آیا تو یہ جاء کی نسبت صرف رجل کی طرف ہے یا رجل عالم کی طرف ہے رجل عالم پورے مجموعے کی طرف اور اس صورت میں پہلے جوز پر وہی اعراب آئے گا جس کا فیل تقاضہ کر رہا ہے اور دوسرا جوز اگر وہ مضافلے یعنی مجرور نہیں ہیں تو پھر وہ ما قبل کے تابع ہوگا اور عالم یہ رجل کی صفت ہے اس کے تابع ہے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے اور تیسری صورت یہ تھی کہ اگر اس مجموعے کے باقی اجزاب ما قبل کی طرف مضافلے بھی نہیں ہیں ما قبل کے تابع بھی نہیں ہیں تو پھر اس پر نسب آتا ہے کیا آتا ہے نسب جیسے کہ مستثنہ ہے جان القوم اللہ زیدن تو القوم اللہ زیدن یہ پورے مجموعے کی طرف جعہ کے نسبت القوم پہلا جوز جو ہے اس پر رفع آیا کیونکہ فیل رفع کا تقاضہ کر رہا ہے اور اللہ زیدن یہ زیدن پر کیا آ گیا نسب آ گیا توجہ ہے اور آپ نے اشکال کیا کیا تھا کہ جان القوم اسے تو پتا چل رہا ہے زید آیا ہے اور اللہ زیدن سے کیا پتا چل رہا ہے زید نہیں آیا تو جواب یہ کہ یہ خرابی اس لیے لازم آئی کہ آپ نے جعہ کے نسبت صرف قوم کی طرف کر دی جب صرف قوم کی طرف کی تو پتا چلا زید آیا ہے اور پھر اللہ زیدن کے ذریعے کیا کہا کہ زید نہیں آیا بلکہ آپ پورے مجموعے کی طرف اس کی نسبت کریں یعنی آپ نے القوم کا لفظ لیا اس میں زید شامل تھا پھر آپ نے اللہ زیدن کے ذریعے سے کیا کیا زید کو نکال دیا اب اس پورے کی طرف آپ نے جعہ کی نسبت کر دی جبکہ یہ مجموعہ بتلا رہا ہے کہ قوم سے زید کو نکالا جا چکا ہے اب وہ خرابی لازم نہیں آئی کیونکہ اب القوم کے اندر زید شامل ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا یہ اسنات سے قبل ہی اس کا اخراج ہو چکا ہے مستثنہ منہ سے بات سمجھ میں آگئے پھر دوہرائیں جب مجموعہ کی طرف فیل کی نسبت ہو تو پہلے جز پر وہی اعراب آتا ہے جس کا فیل تقاضہ کرتا ہے اور اگلے اجزاء اگر وہ مضافلے ہوں تو مجرور ہوں گے اگر وہ مضافلے نہیں تو پھر ماقبل کے تابع ہوں گے ان پر بھی وہی اعراب آئے گا جو ماقبل پر تھا اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر تیسی صورت یہ ہے کہ ما بعد منصوب ہوگا جیسے کہ مستثنہ اور یہ منصوب کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کی مشابہت ہوتی ہے مفہول بھی ہی سے جیسے فیل کے بعد فائل آتا ہے اور پھر فائل کے بعد مفہول بھی ہی آتا ہے اس کو فیل نسب دیتا ہے تو یہاں پر بھی یہ اب اللہ زیدن یہ زیدن کیا ہوگا منصوب ہوگا فیل اس کو اب نصب دے گا تو یہ نصب کیوں آیا استثناء کی وجہ سے اور کیوں استثناء کی وجہ سے نصب ہی کیوں آیا کیونکہ اس کی مشابہت آگئی مفہول بھی ہی کے ساتھ تو معلوم ہوا یہ جو ابھی ترکیب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مستثناء پر نصب بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز جب ہم اس کو بدل نہیں بناتے تو اس پر نصب آتا ہے استثناء کی وجہ سے یہ نصب کیوں آیا استثناء کی وجہ سے جو نصب آیا ہے وہ کیوں آیا ہے مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس پر نصب آیا ہے اور جب آپ بدل بنائیں گے تو بدل پر اعراب اصالتن آئے گا کیونکہ بدل تو ماقبل کے تابع ہوتا ہے یعنی وہاں اعراب کسی مشابہت کی وجہ سے اعراب نہیں آئے گا بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں اصالت کا معنی ہے اصل ہونا آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے بھئی بدل بھی تو ماقبل کے تابع ہوتا ہے مطبوع پر یعنی مبدل منہ پر جو اعراب آتا ہے وہی اعراب کس پر آتا ہے بدل پر تو بدل پر بھی تو اعراب اصالتن نہ ہوا تو جواب یہ کہ اصالتن یہاں صرف تشبیح کے مقابلے میں آ رہا ہے استثناء کی صورت میں نصب آیا کس وجہ سے مشابہت کی وجہ سے اور بدل کے اندر جو اعراب آیا وہ کسی مشابہت کی وجہ سے نہیں آیا تو یوں کہیں گے اصالتن ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ اصالتن یہاں کس کے مقابلے میں ہے مشابہت کے مقابلے میں ہے تابع ہونے کے مقابلے میں نہیں ہے ورنہ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا اشکال سمجھ میں آیا کیا اشکال یہ کہ بدل جو ہے وہ بھی تو ماقبل کے تابع ہوتا ہے اور آپ ہمیں کیا بتلائیں گے کہ بدل کا اعراب اصالتن ہے اصالتن تو نہیں ہے وہ تو ماقبل کے تابع ہے بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہو تو جواب یہ کہ یہاں جو اصالتن آیا وہ تابع ہونے کے مقابلے میں نہیں ہے ہم نے جب کہا بدل پر اعراب اصالتن ہے یہ معنی نہیں کہ وہ تابع نہیں ہے یہ اصالتن مشابہت کے مقابلے میں لاؤ تابع ہونے کے مقابلے میں نہ لاؤ معلوم بہت بدل کا اعراب اصالتن ہے کسی سے مشابہت کی وجہ سے نہیں ہے اور مستثناء کا نصب جو ہے وہ مشابہت کی وجہ سے ہے بات سمجھ میں آگئے اگر آپ مستثنہ کی وجہ سے نصب لائیں گے استثنہ کی وجہ سے نصب لائیں گے تو وہ تو مشابہت کی وجہ سے ہوگا اور بدل ہونے کی وجہ سے اعراب لائیں گے تو بدل کا تو اعراب ہی یہ ہوتا ہے بدل کا جو اعراب ہوتا ہے وہ مشابہت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ ماقبل کے تابع ہوتا ہے تو اس میں مشابہت نہیں اس لئے ہم نے کہا وہ اصالتن ہے اور استثنہ کی وجہ سے جو نصب آیا وہ کس وجہ سے آیا مشابہت کی وجہ سے آیا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا تو لہٰذا دیکھو تو ایک اعراب آ رہا ہے مشابہت کی وجہ سے جو نصب ہے بنابر استثناء کے اور ایک اعراب آ رہا ہے اصالتا تو پسندیدہ کیا ہوگا جو اعراب اصالتا آئے مشابہت کی وجہ سے نہ آئے اس لئے بدل کو مختار قرار دیا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَ اَخْتَارُ الْبَدَلَ فِي هَذِهِ السُّورِ کہ نحوی حضرات نے بدل کو مختار کہا ہے بدل کو پسند کیا ہے فِي هَذِهِ السُّورِ ان صورتوں میں لِأَنَّ النَّصْبَ عَلَى الْاِسْتِثْنَائِ اس لئے کیونکہ وہ نصب جو استثناء کی وجہ سے ہوتا ہے اِنَّمَا ہوا بِسَبَبِ تَشْبِحِ بِالْمَفْهُولِ وہ مفعول کے ساتھ تشبیح کی وجہ سے ہوتا ہے لَا بِالْعَصَالَتِ اصالتا وہ اعراب نہیں ہوتا وَبِواسِطَتِ اِلَّا اور نیز وہ اعراب اِلَّا کے واسطے سے ہوتا ہے درمیان میں کیا آ گیا اِلَّا آ چکا ہے فیل نصب تو دے رہا ہے لیکن مفعول سے مشابہت کی وجہ سے نصب دے رہا ہے اور درمیان میں اِلَّا بھی موجود ہے یعنی اِلَّا کے واسطے سے نصب دے رہا ہے تو دو باتیں ذکر ہو گئیں کیا کہ وہ نصب لِأَنَّ النَّصْبَ عَلَى الْاِسْتِثْنَائِ وہ نصب جو استثناء کی وجہ سے ہے اِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ تَشْبِحِ وَبِواسِطَتِ اِلَّا وہ ایک تو تشبیح کی وجہ سے ہے اور دوسرا اِلَّا کے واسطے سے ہے وَإِعْرَابُ الْبَدَلِ بِالْأَصَالَتِ وَبِغَيْرِ وَاسِطَتِن اور بدل کا جو اعراب ہوتا ہے وہ اصالت کی وجہ سے ہوتا ہے اور بغیر واسطے کے ہوتا ہے یعنی وہاں پر درمیان میں کوئی اللہ کا واسطہ نہیں آپ کہیں گے بدل میں بھی تو اللہ بیچ میں آ رہا ہے آپ کہیں گے بدل کے اندر بھی تو اللہ موجود ہے آپ چاہے اس پر نصب پڑیں اللہ تب بھی موجود ہے اور آپ اس کو بدل بنائیں اللہ تو تب بھی موجود ہے تو یہاں تو اللہ موجود ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ بدل کی صورت میں بغیر واسطے کے اعراب ہے یہ صحیح نہیں تو یاد رکھنا یہ جو بدل ہوتا ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے یا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا مثلا آپ کا بھائی ہے زید بھائی تو میں آپ سے کہتا ہوں جعنی زیدن اخو کا دیکھو زید سے بھی وہی ذات مراد ہے اور اخو کا آپ کا بھائی اس سے بھی وہی ذات مراد ہے میں صرف جعنی زیدن کہہ دوں تب بھی بات کافی ہے میں جعنی اخو کا کہہ دوں پھر بھی بات کافی ہے لیکن میں دونوں کو استعمال کر لیتا ہوں جعنی زیدن اخو کا میرے پاس زید آیا اخو کا یعنی کہ آپ کا بھائی یہ اخو کا زید سے بدل ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اور یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مبدل منہو اور بدل ان دونوں میں سے بدل مقصود ہوتا ہے کون مقصود ہے بدل مقصود ہے اور ماقبل میں جو مبدل منہو ہے اس کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے تو مبدل منہو کو بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے تو لہٰذا اب دیکھو بدل اعراب میں مبدل منہو کے تابعہ ہے حالانکہ اصل مقصود تو کون ہے بدل ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو بدل ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے یعنی وہی عامل جو کس میں عمل کر رہا تھا مبدل منہو میں وہی عامل تقدیراً بدل کے اندر بھی عمل کر رہا ہے دوبارہ وہ عامل آگے موجود ہے مثلا جانی زیدن اخوکا یہ زیدن میں کون عمل کر رہا ہے جانی تو یہی جانی دوبارہ نکال لیں گے کس کے لیے بدل یعنی اخوکا کے لیے بھی تو تقدیر کلام گویا یوں ہے جانی زیدن جانی اخوکا توجہ ہے تو معلوم ہوا بدل جو ہے وہ کس کے حکم میں ہے تقرار عامل کے حکم میں ہے اور جب وہ تقرار عامل کے حکم میں ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی اللہ کے بعد گویا وہ عامل دوبارہ موجود ہے اللہ کے بعد وہ عامل دوبارہ موجود ہے جب وہ دوبارہ اللہ کے بعد موجود ہے تو دیکھو تو دیکھو یہاں پر بدل پر جو اعراب آیا وہ اصالتن بھی ہے گویا عامل براہ راست اس میں عمل کر رہا ہے اب تابع بھی نہیں ہے کسی کا اور نیز درمیان میں اب اللہ کا واسطہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ عامل آپ میں کہاں نکالا ہے اللہ کے بعد مقدر نکالا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے لِأَنَّ النَّصْبَ عَلَى الْاِسْتِثْنَائِ اس لیے کیونکہ وہ نصد جو استثناء کی بنا پر ہوتا ہے اِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ التشبیحِ بِالْمَفْعُولِ وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی تشبیح ہے کس کے ساتھ مفعول کے ساتھ لَا بِالْأَصَالَتِ اصالتاً اس کا اعراب اصالتاً اس کا یہ اعراب نہیں ہے وَبِوَاسْتَتِ إِلَّا اور نیز یہ نصد جو ہے اللہ کے واسطے سے ہے بھئی وَأُعْرِبَ الْبَدَلُ بِالْأَصَالَتِ اور جبکہ بدل کو جو اعراب دیا جاتا ہے وہ اصالتاً دیا جاتا ہے وَبِغَیْرِ وَاسْتَتِ اور بغیر واسطے کے آگے دیکھئے وَيُعْرَبُ اَيْ الْمُسْتَصْنَ پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے وَيُعْرَبُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ اِذَا كَانَ الْمُسْتَصْنَ مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُورٍ اور اعراب دیا جائے گا مستثنہ کو وَيُعْرَبُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ عوامل کے مطابق اِذَا كَانَ الْمُسْتَصْنَ مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُورٍ جَبْ مُسْتَصْنَ مِنْهُ مَذْكُورٍ نَهُو وَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُجَبِ اور نیز وہ مستثنہ کہاں پر آئے کلامِ غیرِ مُجَب میں آئے توجہ ہے پھر وہی شرطیں ہیں لیکن بس صرف مستثنہ منہو مذکور نہیں کلام کونسا ہو غیرِ مُجَب اور مستثنہ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے اور مستثنہ منہو مذکور نَهُو توجہ ہے پھر دوہرائیں کلام کونسا ہو کلام غیرِ مُجَب ہو اور مستثنہ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے اور مستثنہ منہو مذکور نَهُو تو پھر اس کا اعراب عَلَى حَسَبِ الْحَوَامِلْ ہوگا جی مطن کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَيُعَرَبُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ اور مستثنہ کو اعراب دیا جائے گا عوامل کے مطابق اِذَا کَانَ الْمُستثنہ منہو غیرَ مذکور جب مستثنہ منہو مذکور نَهُو وَهُوَ فِي غَيْرِ المُجَبِ اس حال میں کہ وہ جو مستثنہ ہے وہ کلام غیرِ مُجَب میں ہو لِيُفِيدَ بھئی یہ غیرِ مُجَب کی قید کیوں لگائی لِيُفِيدَ تاکہ کلام فائدہ دے تاکہ کلام فائدہ دے یعنی اس کا معنی صحیح ہو اگر کلام مُجَب ہوگا تو پھر عموماً معنی ہی صحیح نہیں رہے گا جیسے مثال آگے ذکر کر رہے ہیں مِسْلُ مَا ذَرَبَنِي إِلَّا زَيْدُن مَا ذَرَبَنِي إِلَّا زَيْدُن دیکھو مستثنہ کس کے بعد ہے اللہ کے بعد کلام کون سا ہے غیرِ مُجَب توجہ ہے اور مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے مذکور نہیں ہے تو اب مَا ذَرَبَنِي اصل میں تھا مَا ذَرَبَنِي إِلَّا زَيْدًا اَحَدُن کو حضف کر لیا اور وہ فاعل تھا ذرَبَنِي کے لیے تو اب ذرَبَنِي فاعل کا تقاضہ کر رہا ہے تو اللہ کے بعد جو زید آ رہا ہے وہ فاعل بن جائے گا تو کیسے پڑھیں گے مَا ذَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ اب زیدن پر دیکھو رفع آیا کیونکہ عامل نے رفع کا تقاضہ کیا تھا ذرَبَنِي اس کو اپنے لیے فاعل بنانا چاہتا تھا تو دیکھو وہی شرطیں جو پچھلی صورت میں تھیں بس یہاں مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے بھئی اور دیکھو اب معنی صحیح ہے کلام غیرِ مُجَب کی شرط اس لیے لگائی تھی کہ اس کے بغیر اکثر پھر معنی صحیح نہیں رہتا اب دیکھو اس کلام کا کیا معنی مَا ذَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ یعنی میری پٹائی کسے نے نہیں کی سوائے زید کے معلوم ہے صرف زید نے میری پٹائی کی ہے اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص ہے کسی اور نے اس کی پٹائی نہیں کی مگر صرف کس نے کی ہے زید نے اب ذرا اس کو کلام مُجَب دا بنا لیں مَا ذَرَبَنِي یہ مَا حرفِ نَفِی کو ختم کر دیں ذَرَبَنِي إِلَّا زَيْدٌ میری پٹائی کی سوائے زید کے معلوم ہوا ہر ایک نے میری پٹائی کی ہے ذرا بانی کل واحد ہر ایک نے میری پٹائی کی ہے إِلَّا زَيْدًا سوائے کس کے زید کے اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے افراد ایک شخص کی پٹائی کریں سوائے زید کے تو معلوم ہوا کلام غیر مُجَب کی قید کس لئے لگائے تاکہ کلام کا معنی صحیح رہے اگر وہ مُجَب ہوگا تو پھر عموماً معنی صحیح نہیں ہوگا إِلَّا أَن يَسْتَقِيمَ الْمَعْنَى مگر یہ کہ معنی صحیح رہے انہوں نے کیا کہا کہ مُسْتَصْنَى پر اِعْرَاب عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِ لَائے گا کاب جب وہ کس کے بعد آئے إِلَّا کے بعد آئے اور مُسْتَصْنَى من ہو مذکور نہ ہو اور کلام بھی کونسا ہو غیر مُجَب ہو یہ غیر مُجَب کی قید کیوں لگائی نہیں ہوگا ہاں اگر مُجَب کے اندر بھی کلام صحیح رہتا ہے کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہے تو پھر اس صورت میں کلام مُجَب کے اندر بھی اس طرح صحیح ہے ہم نے ایک مثال ذکر کر دی مَا زَرَبَنِي إِلَّا زَيْدُن اس میں کلام مُجَب لاؤ گے تو معنی خراب ہو جائے گا لیکن اگر آپ کوئی اور مثال لے آتے ہیں کہ وہاں کوئی قرینہ وغیرہ کوئی موجود ہے جس سے کلام صحیح رہتا ہے تو پھر آپ کلام مُجَب میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں جیسے دیکھو مِسْلُ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَى یہ مطن مطن ہے بھئی مِسْلُ قَرَأْتُ إِلَّا يَوْمَكَزَى قَرَأْتُ میں نے پڑھا میں نے قرات کی إِلَّا يَوْمَكَزَى مَگر اتنے دن اتنے دن اب یہ کلام صحیح ہے کیونکہ کہنے والا مطلب یہ ایک بتلانا چاہتا ہے کوئی خاص ایام کا ارادہ کیا ہے اس نے مثلا کہ یہ سارا مہینہ میں نے قرات کی سارا مہینہ میں نے پڑھا إِلَّا يَوْمَكَزَى مَگر اتنے دن یعنی اتنے دن نہیں پڑھا توجہ ہے تو یہ کلام صحیح ہے یہاں متقلم کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے جتنے دن ہیں سارے زمانے کے جتنے دن ہیں وہ سب میں میں نے تلاوت کی ان سب میں میں نے پڑھا سوائے اتنے دن کے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں تو یہاں پر مستثنہ منہوں محضوف ہے اگر اس کو عام رکھیں پھر تو کلام صحیح نہیں رہتا لیکن متقلم نے یہاں جو بھی اس طرح کا کلام کرتا ہے قَرَعَتُ إِلَّا يَوْمَكَزَى وہ سارے زمانے کے ایام کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ وہ زمانے کے سارے ایام کا ارادہ نہیں کرتا اس لئے کیونکہ زمانے کے سارے ایام میں تو وہ موجود ہی نہیں تھا اس کی تو زندگی ہی مختصر سی ہے تو معلوم ہوا یہاں زمانے کے سارے ایام مراد نہیں بلکہ یا ایک ہفتہ مراد ہے کہ میں نے پورا ہفتہ پڑھا سوائے چند دن کے یا ایک مہینہ مراد ہے میں نے پورا مہینہ پڑھا سوائے چند دن تو وہ معلوم ہوا کچھ مخصوص ایام کا اس نے ارادہ کیا ہے تو اس صورت میں اب دیکھو کلام موجب ہے مستثنہ منہو محذوف ہے پھر بھی معنی صحیح ہے اس طرح معلوم ہوا کلام موجب میں بھی اس طرح استعمال ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ وہ معنی درست رہے اب آئیے شرعہ کے ساتھ اس سارے کو دیکھئے وَيُعْرَبُ عَيْلْ مُسْتَثْنَ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ اور اعراب دیا جائے گا مستثنہ کو عوامل کے مطابق بھئے عوامل کے مطابق اعراب دینے کا کیا معنی وہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ جس قسم کا عامل ہوگا اسی قسم کا اعراب آئے گا اگر رفے والا عامل ہے تو رف آئے گا نصب یا جر والا عامل ہے تو نصب یا جر آئے گا کہتے ہیں وَيُعْرَبُ عَيْلْ مُسْتَثْنَ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ اور اعراب دیا جائے گا مستثنہ کو عوامل کے مطابق اَيْ بِمَا يَقْتَزِيهِ الْعَامِلُ یعنی اسی چیز کے ساتھ جس کا عامل تقاضہ کر رہا ہو مِنَ الْرَفْعِ وَالنَصْبِ وَالجَرِّ یعنی کہ رفع اور نصب اور جر اَذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُورِ جبکہ مستثنہ مِنْهُ غَيْرِ مَذْكُورِ وَيُخْتَزُ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى بِسْمِ الْمُفَرَغِ اور یہ ولا مستثنہ خاص ہے مفرغ کے نام کے ساتھ یعنی اس کو مستثنہ مفرغ کہتے ہیں اس کو مستثنہ مفرغ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا مستثنہ مفرغ کسے کہتے ہیں جو اللہ کے بعد ہو کلام غیر موجب میں ہو اور مستثنہ منہو مذکور نہ ہو توجہ ہے تو اس کو مستثنہ مفرق کہتے ہیں لئنہو بھئی مستثنہ مفرق کیوں کہتے ہیں بھئی دیکھئے مفرق فرق یفرق تفریغ اسی سے اس میں مفعول ہے مفرق فارغ کیا ہوا فارغ کیا ہوا تو اس کے اندر بھی عامل کو فارغ کیا گیا ہے کس سے مستثنہ منہو سے مستثنہ منہو سے عامل کو فارغ کر دیا گیا ہے مستثنہ منہو کو حضف کر لیا تو عامل کو فارغ کر دیا گیا ہے کس کے لیے کس میں عمل کرنے کے لیے مستثنہ میں عمل کرنے کے لیے پہلے عامل کس میں عمل کر رہا تھا مستثنہ منہو میں پھر آپ نے مستثنہ منہو کو حضف کر دیا تو اب یہ عامل فارغ ہوا اور کس میں عمل کرے گا مستثنہ میں کہتے ہیں لئنہو فورغ لہو العاملو اس لئے کیونکہ فارغ کر دیا گیا ہے یہ لام اجلیہ ہے لہو ایل المستثنہ حاضر امیر مستثنہ کو راجے ہے اور یہ لام اجلیہ ہے ایل اجل المستثنہ لئنہو فرغ لہو العامل اس لئے کیونکہ عامل کو فارغ کر دیا گیا ہے مستثنہ کی وجہ سے عامل کو فارغ کر دیا گیا ہے مستثنہ کی وجہ سے بھئی کس سے فارغ کیا ہے یہ جگہ اچھی طرح سمجھ لیں تو کہتے ہیں مفرق سے مراد مفرق لہو ہے مفرق سے کیا مراد ہے مفرق لہو جس کی وجہ سے عامل کو فارغ کیا گیا ہے جس کے لئے عامل کو فارغ کیا گیا ہے دیکھو یہ جو مستثنہ جس کا مستثنہ منہو کلام مذکور نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرق لیکن یہ مفرق اس کے ساتھ جڑتا نہیں ترجمہ پہ ذرا غور کرو المستثنہ المفرق وہ مستثنہ جس کو فارغ کیا گیا ہے مستثنہ کو فارغ کیا ہے یا اس کے عامل کو فارغ کیا ہے اس کے عامل کو فارغ کیا گیا ہے مستثنہ منہو توجہ نہیں ہے میرے خواہ وہ عامل کس میں عمل کر رہا تھا مستثنہ منہو میں اب مستثنہ منہو کو آپ نے حضف کر لیا تو وہ عامل کو کیا کر لیا آپ نے فارغ تو مفرغ وہ تو عامل ہے بھئی وہ اس کو فارغ کیا گیا ہے لیکن یہ مفرغ آپ صفت کس کی بنا رہے ہیں مستثنہ کی کہ یہ مستثنہ مفرغ ہے بھئی مستثنہ نہیں مفرغ وہ عامل مفرغ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ نحوی حضرات تو صفت کس کی بناتے ہیں مستثنہ کی تو صاحب جامع فرما رہے ہیں کہ یہاں مفرغ سے مراد مفرغ لہو ہے عامل ہے مفرغ جس کو فارغ کیا گیا ہے اور یہ جو مستثنہ ہے یہ مفرغ لہو ہے اس کی وجہ سے فارغ کیا گیا ہے توجہ ہے تو مستثنہ کون ہے مفرغ لہو ہے تو اسی کو مفرغ کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں فَالْمُرَادُ بِالْمُفَرَّغِ الْمُفَرَّغُ لَهُ تو مفرغ سے مراد مفرغ لہو ہے کَمَا يُرَادُ بِالْمُشْتَرَقِ الْمُشْتَرَقُ فِيهِ جیسے مشترک سے مراد مشترک فی ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی کیا بات ہوئی کہ مستثنہ مفرق یہ مستثنہ کو مفرق کہتے ہیں کہ مستثنہ مفرق ہے تو یہ مفرق نہیں ہے بلکہ اصل میں کیا ہے مفرق لہو ہے تو بولتے تو مفرق ہیں تو صاحب جامعی فرمارے ہیں کہ مفرق بول کر کیا مراد ہوتا ہے مفرق لہو مراد ہوتا ہے اسی طرح کہتے ہیں جیسے مشترک بول کر مشترک فی مراد لیتے ہیں مشترک بول کر مشترک فی مراد لیتے ہیں وہ کس طرح دیکھو یہ بھی سمجھ لو مثلا زید اور عمر نے مل کر ایک گاڑی خریدی مل کر ایک گاڑی خریدی اب دونوں کیا بتلاتے ہیں آپ کو کہ یہ گاڑی ہم دونوں میں مشترک ہے یعنی ہم دونوں اس میں شریک ہیں بھئی یہ گاڑی مشترک نہیں ہے یہ مشترک فی ہے بھئی مشترکن اشترک کیا گیا ہے فی ہی اس کے اندر توجہ ہے تو گاڑی کو مشترک کہا حالانکہ گاڑی مشترک فی ہے بھئی مشترک تو زید اور عمر ہے آپس میں مشترک کون زید اور عمر لیکن کہہ کس کو رہے ہیں گاڑی کو تو یہاں پر بھی جیسے گاڑی کو یا کوئی مشترکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو جب مشترک کہتے ہیں تو وہ دراصل مشترک نہیں ہیں وہاں مشترک بول کر مشترک فی مراد ہوتا ہے کہ اس میں اشترک ہے مشترکن آپ معنی پر غور کر رہے ہیں مشترکن اشترک کیا گیا ہے فی ہی اس کے اندر توجہ ہے جبکہ زید اور عمر جو اشترک کرنے والے ہیں وہ ہیں مشترک بھئی وہ کس طرح مشترک ہیں بھئی دیکھو زید کی طرف سے ذرا دیکھو زید نے اشترک کیا کس کے ساتھ کیا عمر کے ساتھ کس کے ساتھ تو زید ہوا مشترک اس میں فائل اشترک کرنے والا اور کس کے ساتھ اشترک کیا عمر کے ساتھ تو عمر کون ہوا مشترک یا عمر کی طرف سے دیکھیں عمر نے اشترک کیا زید سے تو عمر کون ہوا مشترک اس میں فائل اور زید کون ہوا مشترک ہوا تو دونوں میں اگر آپ زید کی طرف سے دیکھیں تو زید ہوا مشترک اور عمر ہوا مشترک اور اگر آپ عمر کی طرف سے دیکھیں تو عمر ہے مشترک اشترک کرنے والا اور زید کیا ہے مشترک تو معلوم ہو زید اور عمر یہ مشترک ہیں وہ جو چیز جس میں اشتراک ہے وہ تو مشترک فیہ ہے بھئی لیکن اسی کو ہمیشہ مشترک کہتے ہیں یہ مشترک ہے تو وہاں بھی مشترک بول کر دراصل کیا مراد ہوتا ہے مشترک فی مراد ہوتا ہے جیسے یہاں پر مستثنہ مفرق کہتے ہیں مفرق بول کر مفرق لہو مراد ہے کیونکہ مفرق تو عامل ہے مستثنہ تو مفرق لہو ہے بھئی تو مفرق بول کر مفرق لہو مراد لیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَالْمُرَادُ بِالْمُفَرَّغِ الْمُفَرَّغُ لَهُ تو مفرق سے مراد مفرق لہو ہے کما یُرَادُ بِالْمُشْتَرَقِ الْمُشْتَرَقُ فِيهِ جیسے کہ مشترق سے مشترق فی مراد ہوتا ہے چلیے بس کریں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام سمجھ میں آگئی